موسیقی وہ سب سے بڑا جھڑکا دے دیا ہے یہاں مایہ وطی کو لگائے سب سے بڑا جھڑکا راجہ سوا میں اس کا ایک بھی ایک بھی دوست ورمشکار بہو جن سمانجوادی پارٹی میں ہو گئی ہے بہت بڑی بغاوت اور بغاوت کیوں ہی کس لیے ہوئی کیا ہوا کیوں ہوا کب ہوا اس کی شروع بات تو تب سے ہو گئی ہے جب سے مایہ وطی بھارتی اندہ پارٹی کا سپورٹ کرنے لگیں تو ان کے نیتہ بھی ان کو چھوڑ کے جانے لگے اتر پردیش میں یہ خبر ہے آج تک کی یہ میرے دل کی اپ جائی ہوئی خبر نہیں ہے بھئی آپ پہلے تو سن لو راجہ سوا چنانس میں پہلے بی ایس میں بغاوت ہو چکی ہے رام جی گوتم کے پانچ پرستاوکوں نے باپس لیلیا پرستاو رام جی گوتم وہ تھے جو راجہ سوا کا چنانس لڑنا چاہتے تھے اب مایہ وطی جو ہیں اپنی بیشوت سنیتہ اپنی پارٹی کے اوپر کھوتی جا رہی ہیں اپنی پکڑ کھوتی جا رہی ہیں حالانکہ وہ بھی جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا تانہ شاہ ہے اپنی پارٹی میں لیکن یہاں اس تانہ شاہ کو جھٹکا لگ گیا ہے مایہ وطی میں بغاوت ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دلی تنیتہ اور اوپر کے آئے چند شکر شاید ہو سکتے ہیں اگلے اترہ پردیش ریپورٹ میں لکھا ہے اور کمار ابھی شیخ کی یہ ریپورٹ ہے کوٹ کرنا چاہوں گا اترہ پردیش میں نومر کے شروع آتی دنوں میں ہونے والے راجہ سوا چناب سے پہلے بہجوں سماجبادی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے بدوار کو بسپا کی اور سے پرتیاشی رام جی گوتم کے دس پرستاوکوں میں سے پانچ نے اپنا پرستاوک باپس لے لیا ہے ایسے میں اب رام جی گوتم کی امیدواری پر سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ان پانچ پرستاوکوں نے بدوار سوہی سماجبادی پارٹی کے مکھی عقلی شیاطب سے ملاقات کی تھی جس کے بعد اب بسپا میں باغابت کے سکر دکھائی دینے لگے ہیں بی ایس پی کے پانچ بیدائک بدوار سوہی اچانک بیدان سوا میں اپنا پرستاوک لینے پہنچے جن کے نام ہے اسلام رائینی مت جوہ صدقی حاکم لال بند گووین جاٹو نے اپنا پرستاو باپس لے لیا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یو پی میں دس راجہ سوا سیٹوں کی چناو ہونے جس میں دس پرتیاشی میدان میں بھاجپا کی اوڑ سیار سماجوادی پارٹی سے ایک بھاجون سماجوادی پارٹی سے ایک نردلی امویدوار ایک یو پی میں نو نومبر کو راجہ سوا کے چناو ہونے ہیں گیارہ نومبر تک نتیجے آ سکتے ہیں جبکہ یہ سیٹیں پچیس نومبر تک خالی ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو وہاں پہنچا دیا جائے گا اور طلب ہے کہ اترپردیش میں بیدان سوا میں ابھی تین سو پچیان بے مطلب چار سو تین ایمیلے ہیں جبکہ آٹھ سیٹیں خالی ہیں بیجے پی کے پاس فیلال تین سو چھے بیدائک ہیں وہیں سپا کے پاس فورٹی ایٹ بسپا کے پاس اٹھارہ اور کانگریس کے پاس سات سیٹیں ہیں اپنا حدال کے پاس نو اور روم پرکاش راج بھر کی پارٹی کی چار بیدائک ہیں جبکہ چار نردلی اور ایک نشات پارٹی کے بیدائک ہیں موجودہ قرید کو اگر دیکھا جائے تو بیجے پی اپنی آٹھ سیٹوں پر آسانی سے جیت درست کر سکتی ہے جبکہ سمجھ بادی پارٹی کے پاس بھی جیتنے کا موقع ہے لیکن بسپا کے پرتیارش اور نردلی امودیواروں کے بیچ مقابلہ ہونا ہے اور بسپا پستاوکوں نے مایہ وطی کو سب سے بڑا جھڑکا دے دیا ہے یہاں مایہ وطی کو لگائے سب سے بڑا جھڑکا راجہ سوا میں اس کا ایک بھی ایک بھی ہوگا کیوں ہوا ہوا جی کس لئے ہوا جرائیو تو بتا دیئے لیکن شام تک اپ ڈیٹی ہیں کہ ساتھ بیدائک بسپا کے جو پورک تھے یا جو پریزنٹ ہیں وہ بھی بغابت کر سکتے ہیں اور یہ بڑی بغابت ہے شاید اس نیوز کو میڈیا نے بتانا وہ چیتنی سمجھا ہوگا کبھل ایک پٹی میں چل لہی ہوگی یہ پٹی جو ہے راجنٹی کی شیٹ ہے جس کو ہم بیکار میں سوچتے رہتے ہیں دوستو چلی دوستو کیسے لگی خبر بتائیے گا